آج کی اس ویڈیو میں ہم کمپیریزن کریں گے پاکستان کے فالکن سکسٹین کا جسے ایف سکسٹین بھی کہا جاتا ہے انڈیا کے سکوئی 30 ایم کے آئی ریڈار سے جسے ایسیو 30 ایم کے آئی کا نام بھی دیا گیا ہے اگر پاکستان کے فالکن سکسٹین کی بات کی جائے تو یہ پاکستان کا موسٹ رولفک جیٹ ہے جبکہ سکوئی 30 ایم کے آئی ریڈار انڈیا کا ایک موسٹ ایڈوانس فائٹر جیٹ ہے لاغ ہیڈ مارٹن کا تیار کرتا پاکستان کا ایف سکسٹین امریکہ کے علاوہ دوسری بہت سے کنٹریز بھی استعمال کر رہی ہیں ایف سکسٹین ایک سنگل انجن سپر سونک ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے جس کو یو ایس ائر فورس کے ایک ادارے جنرل ڈائنامکس نے بنایا ہے نائنٹین سیونٹی سکس میں پہلی بار متعارف کروائے جانے کے بعد سے لے کر اب تک ایف سکسٹین کے 45 سو سے زیادہ فائٹر جیٹ تیار کیا جا چکے ہیں ایف سکسٹین ایک ملٹی ویدر ملٹی رول ائر کراپٹ ہے جبکہ دوسری طرف اگر بات کی جائے سیو تھرٹی ایم کے آئی کی تو یہ ایک بہت طاقتور جیٹ ہے جس میں ڈیجیٹل ملٹی موڈ ڈوین فریکونسی بینڈ رڈار کا استعمال کیا گیا ہے دونوں جہاز بہت ہی زیادہ چست طاقتور اور بہترین ڈاغ فائٹرز ہیں سیو تھرٹی ایم کے آئی میں ٹی وی سی کا استعمال کیا گیا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہاز ترسٹ ویکٹرین کنٹرول انجنوں سے لیس ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انیشیل ٹرن ریٹ بہت کم ہے جو اسے بہت طاقتور جہاز بنا دیتا ہے اگر بات کی جائے ان کے کیوے میمبرز کی تو ایف سکسٹین کو ایک کرو میمبر بھی چلا سکتا ہے اور دو بھی مگر ایسیو تھرٹی ایم کے آئی کو چلانے کے لیے دو کرو میمبر کا ہونا ہی ضروری ہے اگر ان جیٹس کے لیندھ کی بات کی جائے تو ایف سکسٹین کی لیندھ تقریبا 16 میٹر ہے اور ہائٹ 4.9 میٹر ہے جبکہ ایسیو تھرٹی ایم کے آئی کی لیندھ تقریبا 22 میٹر اور ہائٹ تقریبا 6.36 میٹر ہے اگر ویڈ کی بات کی جائے تو ایف سکسٹین کا ایمٹی ویڈ تقریبا 8570 کلو گرام تک ہو سکتا ہے جبکہ گروس ویڈ تقریبا 12000 کلو گرام تک اور اگر ایسیو تھرٹی کی بات کی جائے تو اس کا ایمپیٹی ویڈ تقریبا 18400 کلو گرام تک اور گروس ویڈ تقریبا 26000 کلو گرام تک ہو سکتا ہے اگر میکسیمم ٹیک اوپ ویڈ کی بات کی جائے تو ایف سکسٹین کا میکسیمم ٹیک اوپ ویڈ تقریبا 19180 کلو گرام جبکہ ایسیو تھرٹی کا میکسیمم ٹیک اوپ ویڈ تقریبا 38800 کلو گرام تک ہو سکتا ہے اگر فیول کپیسٹی کی بات کی جائے تو ایپ سکسٹین میں تقریباً 3200 کلو گرام تک فیول کپیسٹی ہوتی ہے جبکہ ایسیو تھرٹی میں تقریباً 9640 کلو گرام تک فیول کپیسٹی ہوتی ہے اگر انجن کی بات کی جائے تو ایپ سکسٹین کے اندر سنگل یعنی کہ ایک جنریک ایپ ون ٹین انجن کا استعمال کیا گیا ہے جس کا تھرست تقریباً 75 کلومیٹر سے لے کر 130 کلومیٹر تک ہو سکتا ہے جبکہ سیو تھرٹی کے اندر دو لویل کا ایل تھرڈی ون ایف پی انجنوں کا استعمال کیا گیا ہے جس کا ترس تقریباً چیاسی کلومیٹر سے لے کر ایک سو تیس کلومیٹر تک ہو سکتا ہے اگر سپیڈ کی بات کی جائے تو ایف سکسٹین کی سپیڈ دو ہزار چار سو پچاس کلومیٹر پر آور ہے اور سیو تھرٹی کی سپیڈ تقریباً دو ہزار چار سو پچاس کلومیٹر پر آور ہی ہے اس کی کمبیٹ رینج تقریباً ایک ہزار دو سو ستر کلومیٹر تک ہو سکتی ہے جبکہ ایف سکسٹین کی تقریباً پانچ سو پچاس کلومیٹر تک اگر ویپن پیلوڈ کی بات کی جائے تو ایف سکسٹین اپنے ساتھ تقریباً ساتھ ہزار ساتھ سو کلو گرام تک ویپن پیلوڈ لے جا سکتا ہے جبکہ سیو تھرٹی اپنے ساتھ تقریباً آٹھ ہزار کلو گرام ویپن پیلوڈ لے جا سکتا ہے